سناتن دھرم اور اسلام میں کوئی بھید نہیں ہے اور ہندو دھرم تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے اسلام کو ساری دنیا میں ایک انسانیت کا سب سے بڑا پاٹ سے کھانے والا دھرم ماننے کے لیے لوگوں کو سمجھا ہوئے بیدوں کا رس نچوڑ کر کے محمد صاحب نے پرماتما کی عبادت کر کے پرماتما کے پیغام کو ایک ہی کلمے میں دے دیا اس سے بڑا گرنط دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے اس مہان کائکرم کے آیوجگن آگنتک اتثیگن ایوام دھرم پریمی سجنوں بھگوان کی جب کرپہ ہوتی ہے تو کبھی دھرم کی سچائی کو جاننے کا اوسر ملتا ہے مسلمانوں کے بیچ میں لگاتار کئی ورسوں سے ہم جا رہے ہیں اور بھارت ورس میں ایک نئی پرتھا کا پرارم بھکیا میں نے کہ جب جگت گرو سنکرہ چارج بھی مسلمانوں کے بیچ میں جا کر کے ان کے پریم کو سمجھ سکے اور اسلام کی سچائی کو جان کر کے اسلام کو ساری دنیا میں ایک انسانیت کا سب سے بڑا پاتھ سکھانے والا دھرم جب لوگ اسلام کو بے درد مسلمان کو بے درد تلوار کے جور پر چلنے والا دھرم بتاتے ہیں تو اگر شاید دھرتی میں کوئی دکھی ہوتا ہوگا تو سب سے زیادہ دکھ مجھ کو ہوتا ہے یہ نہ سچائی ہے اور نہ کبھی یہ سچائی ہو سکتی ہے جس اسلام نے پہلا کلمہ ہی قرآن سریف کا بتاتا ہے کہ نہیں ہے عبادت کے قابل سوائے پرماتمہ کے اور کوئی لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ بھلا یا بتائیے بیدوں کا رس بیدوں کا رس نچوڑ کر کے محمد صاحب نے پرماتمہ کی عبادت کر کے پرماتمہ کے پیغام کو ایک ہی کلمے میں دے دیا اس سے بڑا گرنت دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہے اگر قرآن کے پہلے کلمے کوئی پڑھ کر کے ہندو اپنے دھرم کا پالن کرنا چاہے تو اس سے بڑا دھرماتمہ شاید کوئی نہیں ہوگا قرآن کو ہم نے گہرائیوں میں جا کر کے تو نہیں انبھو کیا لیکن قرآن کے ماننے والوں کے ہردے کی گہرائیوں میں جا کے دیکھا کہ اگر اسلام کو پوری دنیا اگر سرکار کر لے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے اسلام پرماتمہ کے دورہ بتایا گیا صدھانت ہے اسلام کسی وقتی کا اپنا نیم نہیں ہے اپنا صدھانت نہیں ہے کچھ لوگ بھید بھاو پیدا کرنے کے لیے اس دھرتی پر مسلمانوں کو بے درد کہہ دیتے ہیں اسلام کو برا کہہ دیتے ہیں میں کہتا ہوں ان سے برا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے وہ سیطان کے بچے ہیں خدا کے بچے نہیں ہیں کیونکہ جہاں تک میری اپنی پہنچ ہے ہم نے بیدوں کو پڑھا پران کو پڑھا شاستروں کو ہندو دھرم کرنطوں کو پڑھا اس کے بعد میں مسلمانوں کے بیچ میں جانا شروع کیا ہم نے مسلمانوں سے ہاتھ ملایا تو ہمارا بیروت کیا گیا یہ انڈا کھانے والوں سے ہاتھ ملاتے ہیں سنکرہ چارج کیسے ہیں ارے ہم نے کہا کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ پانچ بار عبادت کر لیتے ہیں خدا کی تم گھاس کھاتے ہو اور ایک بار بھی بات نہیں کرتے ہو تو تم سے بڑا ادھرمی دنیا میں کون ہے تم اپنے ادھرم کو دیکھو کسی کے پبیترتہ کے سدھانتوں کا بیروت کرنا پہلا ادھرم ہے آپ کیا کھاتے ہیں کیسے رہتے ہیں اگر ہمیں آپ دکھی نہیں کرتے ہیں تو آپ سے بڑا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے ہم گھاس کھائیں اور آپ کے دل کو چوٹ پہنچاویں تو ہم سے بڑا ادھرمی کوئی نہیں ہے دنیا میں کہنے کا تات پر جسر فیک ہے کہ میں نے یہ انبھو کیا ہے کہ یہ ایک بات جو میں نے دیکھا ہے آپ لوگوں سے جو پریم مجھے ملتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمانوں میں کیوں جاتے ہو آپ تو سنکرہ چار جو ہم نے کہا کہ بھائی مسلمانوں سے پوچھو کہ ہم سے اتنا پریم کیوں کرتے ہیں وہ ہم سے جو پریم کرے گا ہم تو جائیں گے کافر کیا ہم پریم نہیں کرتے کیا ہم نے کہا کہ ہم تو تمہاری بیچ میں پیدا ہوئے اور تم مسلمانوں سے پریم نہیں کرتے اس لئے ہم تم سے پریم نہیں کرتے میں آپ لوگوں کے بیچ میں آ کر کے ایک بات بتاتا ہوں کچھ سمیسے ہندو دھرم کے نام پر کچھ سنس تھائیں ہندو مسلمانوں میں بھید پیدا کرنے کے لیے کچھ ایسا کارج کیا جس کے وجہ سے عام ہندو سیدھا سادھا ہندو بیچارہ جانے نہیں پاتا ہے اسلام کیا ہے اور سناتن دھرم کیا ہے سناتن دھرم اور اسلام میں کوئی بھید نہیں ہے اور ہندو دھرم تو کوئی دھرم ہی نہیں ہے سناتن دھرم دھرم ہے اور شاید جو سنسکت کا سناتن سبد ہے اگر کسی بھارشہ میں اس کو اسلام کہا جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے اسلام اور سناتن میں کوئی بھید نہیں ہے کیونکہ پرماتمہ ایک ہے پرماتمہ سب کا ہے یہ سندیش رشیو منیوں نے دیا اور یہی سندیش پرماتمہ کا بھیجا ہوا سندیش سیم ہمارے محمد صاحب نے اس پیغام کو ہم کو دیا تو ہم بھید بھاؤ کیوں کریں یہاں پر بھارت کا مسلمان ایک بات بلکل میں اسپسٹ بتا رہا ہوں آپ سے اگر بھارت کا مسلمان سو گیا تو بھارت سو جائے گا اس لئے بھارت کو جگانا ہے تو مسلمانوں کو جاگتے رہنا پڑے گا بھارت جاگ جائے گا پوری دنیا جاگ جائے گی یہ بھی میں جانتا ہوں کہ بھارت کے سچے ہندووں کو جو سچے سناتن دھرمی ہیں ان کو مسلمانوں سے پریم چاہیے ان کو مسلمانوں سے بھید نہیں چاہیے اگر کوئی اچھا ہندو ہے سچا ہندو اپنے کو کہتا ہے تو پہلے تو سناتن دھرم کو مانتا ہو اگر ہندو کی پریبھاشہ سناتن دھرم سے ہٹ کر کے کوئی پریبھاشہ ہے تو ایسے ہندو دھرم کو میں تلانجلی دیتا ہوں ہندو دھرم کچھ نہیں ہے پھر ہندو دھرم وہی ہے جو بید کو مانے پران کو مانے اور سناتن کو مانے سناتن دھرم دھرم ہے اور اس دھرم کو نہ مان کے اپنی ایک نئی بیوستہ چلانا شروع کر دے جس کا مطلب یہ ہے امنا ہم بھگوان کا لے ایک بات اور بتا دیتا ہوں بھگوان کوئی آدمی کی طرح نہیں ہے کہ روج روج نیم بدلے گا روج روج نیم بدلنا آدمیوں کا کام ہے ہمارے پور پردھان منطری صاحب مجھے دکھ ہوتا ہے کبھی کبھی لوگیں سمجھ بیٹھے کہ میں ان کا بیروزی ہوں بیروزی نہیں ہوں لیکن ان کو خود سناتر دھرم کی پریباشا نہیں آتی ہے بیدیس میں جا کر کے ہندو دھرم کی غلط پریباشا کر دیئے اور ہم سب کو یہ دکھ ہوا کہ کس اسکول میں جا کے پڑے ہیں دھرم کے بارے میں بینا پڑے ہوئے دھرم کے بارے میں بولنا غلط ہے پہلے دھرم کو جان لینا چاہیے پھر دھرم کے بارے میں بولوگے تو پریم پھیلے گا شانتی پھیلے گی انسانیت ساری چاروں دشاؤں میں انسانیت کا پرکاش ہوگا اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر سنکرہ چار جو لوگ سب مل کر کے اس بیچار میں استطح ہو جائیں کہ سناتن دھرم وہ دھرم ہے جو اسلام سے الگ نہیں اسلام وہ دھرم ہے جو سناتن سے الگ نہیں اور جو بھید پیدا ہوتا ہے یہ راج نیتی میں ہوتا ہے سام دام دند بھید یہ راج نیتی میں ہے دھرم میں نہیں ہے دھرم میں ہے ایک و برم دتی و ناستی ایک و دتیم برم لا اللہ اللہ یہ دھرم کہتا ہے یہ دھرم کی بات ہے اس لیے ہم بھگوان کیا رازنا کرتے ہیں اپاسنا کرتے ہیں پرماتمہ ایک ہے اور پرماتمہ بار بار نیم نہیں بدلتا کہ دھرتی پر انسان بدلتے جا رہے ہیں تو پرماتمہ اپنا نیم بدلتا چلا جا رہا ہے یہ ایک بات یاد رکھئے گا جب سے شروعات ہوئی ہوگی اور جب تک یہ دنیا رہے گی ایشر کا سیدھانت ایک تھا ایک ہے ایک ہی رہے گا ماننے والے آپ اس میں بھید پیدا کریں تو اس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے دوست ان لوگوں کا ہے جو لوگ بھید پیدا کر کے پرتشتہ پانا چاہتے ہیں خاص کر کے اتنا جان لیجئے دھرم بھید کو مٹاتا ہے اور راج نیتی بھید کو بڑھاتی ہے راج نیتی کا اشتر کیولا راشت کی بھی اشتہ تک ہے اور دھرم پوری ویشو کے لیے ہے راج نیتی سے کیولا آپ بیس کا ہیدھ کر سکتے ہیں لیکن اگر ویشو کا ہیدھ کرنا چاہتے ہیں تو دھرم کیا اوشکتہ ہے اور وہ دھرم قرآن نے اسپسٹ روپ سے اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے بتایا گیا ہے ہمیں ہندی کی قرآن بھی پرابت ہے اپلبد ہے آج انگریجی کی بھی مل گئی ہے اور ہم تو چاہتے ہیں قرآن شریف ساری دنیا میں اگر اس گرنت کو پہنچایا جائے اور پہنچانا چاہیے میں تو مسلمانوں سے ایک جرور بات کہوں گا کہ آپ لوگ ایک چیز کا دھیان دیں آپ کے پلوس میں جس بھی بھاشا کو جاننے والا بیکٹی رہتا ہو جس بھی بھاشا کو کوشش کیجئے کہ آپ اس قرآن جیسے پویت گرنت کو اس کو اس کی بھاسا میں پہنچائیے اور میری سوئے میں ساری دنیا میں ایک قرآن پہنچے گا تو ساری دنیا میں ساری دنیا میں شانتی ہوگی ساری دنیا میں آمن ہوگا اور ساری دنیا میں ایسے ہی اتنے پریمیوں کے بیچ میں سنکرہ چاج کو پہنچنے میں اور بولنے میں کوئی دکت نہیں ہوگی سنکوچ نہیں ہوگا آپ لوگ بھی نیڈر ہو جائیے آپ لوگ بھی سنکوچ چھوڑیے ہم جانتے ہیں کبھی کبھی سنکوچ میں کبھی کبھی اس دیش کے کچھ جو فرقہ پرست لوگ ہیں ان کی الٹی سیدھی اوجناوں میں ہم لوگ ایک دوسرے سے مل نہیں پاتے ہم ہاتھ پسارے ہوئے آپ کے سامنے کھرے ہیں آئے ہیں ہم آپ کو گلے سے لگا رہے ہیں لگاتے ہیں دل بھی ملائیں گے گلہ بھی ملائیں گے جروت پڑ گئی تو آپ لوگوں کے لیے دل کٹانے کی اور شر کٹانے کی جوت پڑ جائے تو اسلام کی رکشہ کے لیے سنکرہ چارج آپ کا ساتھ دے گا کیونکہ سنکرہ چارج جانتے ہیں اسلام دھوکہ نہیں ہے سنکرہ چارج جانتے ہیں اسلام بربادی کا راستہ نہیں ہے سنکرہ چارج کو پتا ہے کہ جو بید میں لکھا ہے وہی قرآن میں لکھا ہے اس لیے ہمارا دھرم نہیں چھوٹے گا ہمارا دھرم اور آگے بڑھے گا اگر ہم مسلمانوں کو اپنا سگا مانتے ہیں تو مسلمان پرماتمہ کا بنایا ہے آدمی کا نہیں ہندو جو اپنے کہتے ہیں وہ بھی جان لیں کہ وہ پرماتمہ کے بنائے ہیں تو مسلمانوں سے بھید بھاو کرنا بند کر دیں اور ہماری طرح سب سے پرین کریں ڈاکٹر لکھنیسا دیکھئے میں اپرچتھا جانتا نہیں تھا اور میں بڑا پرشن ہوں کہ وہ سمیں نکالے اور یہاں آئے ان کو تو میں دھنواد کیا دوں میں تو یہ چاہوں گا کہ پرماتمہ ان کو شکت دے کہ ہم لوگوں کو سب کو ایسے ہی سندر دب بڑی سبھاؤں میں سب مدد کرتے ہوئے اور ہم لوگوں کے اوپر وہ سویم کرپا بنائے رکھیں اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے جہاں بھی جوتھوگی صدا جیون میں ان کا ساتھ دیتے رہیں گے انہی شبدوں کے ساتھ جیون میں آپ جب بھی یاد کریں گے جب تک میرا شریر ہے ہم آپ کی سبھاؤں میں آتے رہیں گے